سبسٹریکٹو آر چینل اور پیس دے بیل آئیکن اس کے تمام مصر خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں مثال کے طور پر نظم زمین کربوبلا اس نظم کا ہر ٹکڑا بند چھے چھے مصروں اور مقصوص خافیوالا ہے یہ بات زیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی یعنی باغ نخلا کے مسافر پر سلام اس نظم کی حیت میں نہیں ملتی جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن اس کے جس کے مصر برابر کے ناؤں سے آزاد نظم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا اعلان نبوت کے فوراں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کیا شروع کر دیا اپنے رشتہ دار شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا وہاں کے لوگوں اور مشرقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا اسی واقعے کو شاعر نے زہل کی نات میں بیان کیا ہے جو آزاد نظم کی ہیت میں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نات کہتے ہیں دیکھیں یہ پڑچے میں آتا ہے کہ نات کسے کہتے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نات کہتے ہیں نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات بھی بیان کی جاتے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نات مولود نامہ کہلاتی ہے میراج کے واقعے پر لکھی گئی نات میراج نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نات نور نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر لکھی ہوئی نات وفات نامہ کہلاتی ہے ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف فعلوں کا احاطہ بھی نات میں کیا جاتا ہے ناتگوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت عربی کے مشہور نادگوں شاعر ہوئے ہیں بوسیری کا نادیا خسیدہ خسیدہ بڑھدہ بھی عربی کے نادیا عدب میں نیایت اہم ہے اردو میں محسن کاکوری کاکوروی حالی احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی نادیا تخلیخات کو بہت بلند مقام حاصل ہے جان پیچان اس نظم کے شاعر کے بارے میں پہلے معلومت حاصل کریں گے پھر اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سلیم شہزاد جور انیس سو انپچاس عیسوی کو دھولیا مہراشت میں پیدا ہوئے انہوں نے معلقاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درز و تدریس کا پیشہ اختیار کیا اردو اور انگریزی عدب کی تمام آسنا پر ان کی گہری نظر ہے تنخیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو خوایط پر بھی کتابیں لکھی پرہنگی عدیبات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک ویرگا تھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں ان کا شمار جدید شوراں میں ہوتا ہے انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں ان کی نظموں کی شریعت لفظیات عربی فارسی ترقیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے چلے اس نظم کو پہلے پڑھتے ہیں پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے خلاصے کا متعلق کریں گے وہ اندھیروں میں اجالے بانٹ نے نکلا تو مسموم آنیا اس کے چراغ شم سے آسا کو بجھانے کے لیے گردان ہوئی مجنون و کاہن کہہ کہ اس کے علم ربانی کو مجنون و کاہن کہہ کہ اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا وہ تو تشکیق و گمہ وہ وہم سے آزاد تھا لیکن چہار اطراف مسموم آنیا وہم وہ گمہ کے بیج بوتے پھر رہی تھی شہر خریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا اور اب یہ تائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر اور اب یہ تائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں بھر گئے نالے نگردوں خدر خودونوں خون سے اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں وہ اندھیروں میں اجالے باٹنے نکلا مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں جب فرشتہ کوہ تائف کو ستم گاران تائف پر گرانے کے لئے تیار تھا جب فرشتہ کوہ تائف کو ستم گاران تائف پر گرانے کے لئے تیار تھا تو وہ جو تھا آزاد تشکی کو گمہ سے بن گیا اہل تائف کے لئے رحمت کی چادر دھوپ میں اے کہ جس نے باغ نکلا کو بنایا گھر سلام اے کہ جس نے باغ نکلا کو بنایا گھر سلام باغ نکلا کے مسافر پر سلام اے اندھیروں میں اجالہ تیرا نام شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام اب چلی اس کا خلاصہ سمجھنی کوشش کرتے ہیں اس ناتیہ نظر میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے تائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں اس وقت سخت دھوپ کا علم تھا اور ہترب گرم ریت پھیلی ہوئی تھی لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر بڑھ سائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا تائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لئے رک گئے اس باغ کا نام نخلا تھا اب نخلا یعنی جہاں سے نخل مکانی کرتے ہیں یعنی یہاں سے دوسری طرف روانہ ہوتے ہیں اس مقام کو نخلا کہتے ہیں یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو پہاڑوں کے بیچ میں اس شہر کو دبا دیا جائے یعنی کہ اس طائف کو پہاڑیوں کے بیچ میں دبا دیا جائے اب دیکھیں پہاڑیوں کے بیچ میں اگر اس شہر کو دبا دیا جاتا تو وہیں ختم ہو جاتا اور ناپید ہو جاتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں رسول اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نظم میں جہاں جہاں زمائل کا استعمال ہوئے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما پڑھا جائے اب دیکھیں اس کے کچھ الفاظ میں دیکھتے ہیں مسموم آندیا یعنی زہر بھری آندیا مراد سخت پریشانیاں چراغ شم سے آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ تشکیق شک و شبہ گردہ ہونا گردش کرنا گھومنا علم ربانی یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم صدق پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریت منظر منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے نالائن گرد و خدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں جس میں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچپاک جسم ستمگاران طائف طائف کے ظالم لوگ اب دیکھیں اس نظم کو تو ہم دوبارہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیق شروعات کرتے ہیں وہ اندھیروں میں اجالے بانٹ نے نکلا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں یعنی جہالت کے زمانے میں وحدت کی نشانیاں اور کلم تیبہ اور حمد و تہا وحدت کا جو مظاہرہ کرنے نکلے تھے اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ اندھیروں میں اجالے بانٹ نے نکلا تو مسموم آندھیاں اب دیکھیں مسموم آندھیوں کا مطلب ہے جہالت کی آندھی ہر طرف سے جو اسلام کے اگنم خلاف ہوتی ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے شرک اور جہالت کی آندھیا اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لئے گردہ ہوئی شمس عام طرح پر سورج کو کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ روشن اور منور چراغ شمس آسا یعنی سے نور کے اس چراغ کو بجھانے کے لئے در پہ ہو گئی مجنون و قائن کہے کہ علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا مجنون و قائن کہے کہ اس کے علم ربانی کو اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگ حق بات کہنے کے باوجود آپ کو مجنون کہتے تھے قائن کہتے تھے اس کے وسوسوں کا روپ جانا وہ تو تشکیق و گمہ وہ وہم سے آزاد تھا لیکن چہار اطراف مسموم آن دیا وہموں گمہ کے بیج بوتے پھر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا پیغام سنانے کے لئے در پہ تھے لیکن جو شرک اور جہالت کے ہمیں پھسے ہوئے لوگ تھے وہ اتنی شدد سے مخالفت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول نہیں پاتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے اپنا کام جاری رکھا شہرِ خریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا اور اب یہ تائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدقِ پیغام پر پہ بڑھ ساتے ہیں پتھر اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شہر کے ہر کونے میں ہر کنارے پر تائف میں پہنچ کر وہاں پر اپنے پیغام کو پہنچایا لیکن وہاں کی قوم کے لوگوں نے آوارہ اور عباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ پر پتھر بازی کر سکے پھول سے پیکر پہ بڑھ ساتے ہیں پتھر دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر پتھر بڑھ سانے لگے لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں اور لوگ بھی پتھر ہو گئے تھے یعنی کہ لوگ کھڑے تماشا دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سنگ باری ہو رہی ہے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو رہا ہے خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم پتھروں کی مار کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اور ریت کے منظر میں ایسا لگ رہا تھا کہ ریت بھی سرخ ہو گئی ہے بھر گئے نالائن گردوں خدر دونوں خون سے اور کتنے زخم کھائے جسم اثر دھوپ میں آپ کے نالائن مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئی تھی اور کتنے زخم کھائے اور جسم اثر پر جو زخم لگے تھے اس سے جو خون بہ رہا تھا وہ نالائن میں یعنی جوتیوں میں جا کر جمع ہو رہا تھا وہ اندھیروں میں اجالے باٹ نے نکلا مگر ان اندھروں نے اٹھا رکھا ہو جو سردھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زخم کھائے تھے اس کے باوجد آپ اندھیروں میں اجالے باٹنے نکلے تھے یعنی کہ جہالت اور شرک سے دور وحدت کا پیغام دکھنے باٹنے نکلے تھے لیکن جو جاہل لوگ تھے وہ مان ہی نہیں رہے تھے جب فرشتہ کوہ تائف کو ستم گاران تائف پر گرانے کے لئے تیار تھا تو وہ جو تھا آزار تشکیق و گمہ سے بن گیا اہل تائف کے لئے رحمت کی چادر دھوپ نے اب دیکھئے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتے بیجے کہ جو ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا اہل تائف کے جانب سے تو چونکہ کسی رسول پر اس قسم کے ظلم ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی کو بھی برداشت نہیں ہوتا تو وہاں پر فرشتے کو بھیجا گیا کہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت طلب کریں اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ایک جگہ یک جا کر دیں ملا دیں تاکہ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جا سکے اہل تائف کے لئے رحمت کی چادر دھوپ میں اے کہ جس نے باغ نخلہ کو بنایا گھر سلام باغ نخلہ کے مسافر پر سلام ہے اندیروں میں اجالہ تیرا نام شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے رحمت بن کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے فرشتوں کا منع فرمایا اور فرمایا کہ آج نہیں تو کل ان کے اولاد اللہ پر ایمان لائیں گی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق عظیم کا زبردست مظاہرہ تھا آخر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدست پر سلام بیجا ہے اور آپ کے کلام کو روشنی کا ستارہ کہا ہے اور یہ پوری دنیا کو روشن کرتا رہے ایسا کہا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ مشکل سرگرمیوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ